اور دعا کرتے ہوں کہ لباک آپ کو تمام مشکلوں سے پریشانیوں سے دور رکھیں لباک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں لباک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا مارتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تنگ دستی ہے یہ کیوں آتی ہے جب شوہر مارے گا ظلم کرے گا گالیاں دے گا اگر جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا اس گھر سے رزق بھی سپیٹ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیٹ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جو گالی نکالے گا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاک حساب لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی ہونی جاتا خدا نکال صلی اللہ ماف کرے میں گالی نکالتے ہیں وہ گالی کسی کو نہیں گئی وہ گالی مجی پر گئی گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں ایک تو قبر میں بچھو رزق کا چلا جانا دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا وہ گالی خود کو گئی آپ کو ہی لگتی ہے اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے جو آپ دوسرے کو نکالتے ہیں وہ خود کو جاتے ہیں تو جو تنگستی یا محتاجی کا شکار ہوں جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو ظلم کرتا ہو تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی اس گھر میں بھی تنگی تندستی محتاجی قربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے اور یہ بھی بہت نایاب ہے اللہ حمد صلیح علاечہ چاہای محمد ان سے لے کر محمد نے وعالینا والے بسلہم تککے کے آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ رحمت ناصل فرمہ میری آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اورا کے جمع کرنے والے ہیں اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور سلام نازل فرما یہ بہت چھوٹا سا درود ہے یہ آپ یاد کر لی جائے گا اور یہ کیجئے گا ایک اور میراج جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کہا کرنا ہے اگر شوہر ہے تو شوہر اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو مسخر کرنا ہو تابع کرنا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو چکڑا نہ ہو بلکل سب لوگ ٹھیک رہے رزق کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے جب آپ کھانا بناو گی خواد ہی نہیں کھانا بناتی ہے گھر کے جو اگر بہو ہے یا بیٹی ہے تو وہی کھانا بناتی ہے آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف اکتر مرتبہ اگر آپ یاد کر لوگے تب اور اگر زیادہ اثر لینا تو اکتر مرتبہ کم اثر لینا ہے تو پھر تیتیس مرتبہ صرف اور صرف آپ نے چار دن سے سات دن تک ہی عمل کرنا ہے پھر دیکھے گا ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا یہ عمل کیجئے گا بہت نایاب ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل بہت نایاب ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے یا تنگ بستی بھی ظاہر ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو ریسر دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے ایک دروازے سے گھر کے اندر لڑائی چکڑا سٹارٹ ہوتا ہے یا گھر کے اندر بے برکتی لڑائی چکڑا بے برکتی ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتی ہے تو دوسرے دروازے سے وہ رزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے خوشی ہیں دوسرے دروازے سے آپ کی نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب عمل ہے لازمین کیجئے گا اسی کی سا اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی تفیق ادا کرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکون کو اون لازم کریں تاکہ آپ کو پاس آنی تمام نوٹیفکیشن مل جائے اجازتیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کا بھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتایا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افور کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹ کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے کیسے آپ ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا آپ کے کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حال ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی اسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالہ جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں اللہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لاٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلب اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویسٹ اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد